ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت پروگرام سیف سٹی سپیشل کے ساتھ انسانی جسم کا کوئی آزاز زخمی یا مضروب ہو تو اس کی تکلیف سارے جسم میں محسوس ہوتی ہے آج 73 سال ہونے کو ہیں اور ہر پاکستانی کا دل دکھ اور درد میں ہے کیونکہ پاکستان کی شہرک کشمیر قابض بھارت کے ظلم و ستم سے تنگ ہے پاکستان میں 14 سال کی ایک ایسی بچی موجود ہے جس کی للکار پورے بھارت میں سنائی دے رہی ہے اس نے ایک سال پہلے بھارت کو پیغام دیا کہ جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون سے آخر تو پھر اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے امن کی شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے مگر اب اس کی الفاظ میں تلخی اور غصہ انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب اس نے دلی کے تخت نشینوں کو پکارا ہے وہ بچی اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جن کا نام ہے اسوہ زینب اسلام علیکم اسوہ کیسے ہیں آپ میں بالکل چھیک تینکیو سو مچ آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم ہمیں دیا میرے لئے اعزاز ہے اسوہ ایک سال ہوگے آپ کو امن کا پیغام دیتے دیتے ہوئے ایک دم آپ کے لہجے میں یہ تندہی لہجے میں اتنی غصہ کیوں آپ کو اس کاؤس کے لیے کشمیر کاؤس کے لیے آپ بہت جسے کہتے ہیں فرنٹ فوٹ پہ آگئے ہیں کیا ریزن ہے اس کی دیکھیں پچھلے سال میں نے کشمیر پہ بات کرنا شروع کی تھی پچھلے سال پانچ فروری کو میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے امن کا پیغام دیا سکون کا پیغام دیا انسانیت کا پیغام دیا اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا میں نے کہا امن کی شما جلتی رہے تو بہتر ہے اور خون پھر خون ہے امن عالم کا خون ہے اس طرح میں نے امن کا پیغام دینا چاہا لیکن اس کا اثر مجھے نظر نہیں آیا بھارت پہ میں نے پیغام تو دیا اور ہماری پرائیم منسٹر کا بھی یہی بیان تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کے امن سے بات کرنی ہے اور اسی طرح مسئلہ حل ہوگا لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آیا اس کے بعد ستائیس فروری کو نہ جانے کس طرنگ میں آکے انہوں نے ہماری دیفینس کو کم سمجھا چیلنج کیا اور ان کو پھر ایک مو توڑ جواب ملا لیکن اس مو توڑنے کے بعد ہم نے ان کو چائے پلائی لیکن پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی اور اس کے بعد اگس میں انہوں نے یہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس واپس لے لیا جس سے کشمیر ان کا ہی وفاق کا ایک حصہ بن گیا وہاں پہ وہ کشمیر سے اب زمین ہری سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان سے مسلسل امن کا جیسٹر جا رہا ہے امن کا پیغام جا رہا ہے لیکن وہاں سے مسلسل جنگ کی طرف اشارے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ ٹھیک اچھائی کی طرف جائے بہتری کی طرف جائے یا خرابی کی طرف جائے انہوں نے جنگ کا اشارہ دیا ہے ہر موقع پہ تو اس کے بعد اب دیکھیں کشمیر درد کی ہے اور خون کی اور مظلومیت کی ایک تصویر بنا ہوا ہے تو کشمیری ہمارے بھائی ہیں اگر ہمارے سگے بھائی کو کوئی اس طرح کہے گا تو غصہ تو آئے گا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا اس وقت کشمیر کاؤز سے کس طرح لگاؤ پیدا ہوا کیونکہ دا چلڑن اور کڈ آف یور ایج ان کی انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں آپ کا اتنا مطلب ایک سینسٹیو اور بڑے ایک ایمپورٹنٹ جو ہمارا یہ جو ایک کاؤز ہے اس کی طرف آپ کیوں آپ مائل ہوئیں اس طرف لیکن بچپن سے ہی میں نے پڑا سنا اور جو میرے ذہن میں آیا جب سے ہوش سنبھالا کشمیر جل رہا ہے اس سال ویڈیو بنائی اس میں بھی میں نے ڈلی کے تخت نشینوں کو للکارا ہے اور میرا بیان ہی یہ ہے کہ کشمیریوں کو ازاد کیا جائے ان کو حق خود ارادیت ان کو واپس کیا جائے تو مجھے لگاؤ کیسے ہوا بچپن سے میں سنتی آئی اور اسی طرح سے میں نے آواز اٹھانا سیکھا تھا تو میں نے کشمیر پر بات کرنا شروع کی اور آج کے بچوں کو اپنے اردگرد جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں ان سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے اخبار ٹی وی اتنے سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ اتنے آج کے زمانے میں تو پھر بے خبر ہونا تو اس کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی اور اقبال کہتے ہیں نا ہم نوام میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں تو میں خاموش نہیں رہتی مجھے بولنا ہے میں بولتی رہوں گی لیکن جذباتی ڈاکٹرائن سے نہیں بلکہ لوجیکل بات سے اور علمی سوالوں سے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اسوا کے جو جدو جہد کر رہے ہیں ازادی کے حصول کے لیے اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے کیونکہ کافی عرصے سے سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کب تک اس کا کوئی ہمیں نتیجہ حصول ہو سکتا ہے اسی اس کا دیکھئے اس پر تو ہر بڑا جنرلسٹ بات کرتا ہے لیکن میں جہاں تک دیکھتی ہوں وہاں اب جتنا بھی کرفیو کر لیں جتنا بھی ان کو دبا لیں ان کی آواز ابھی تک دبی تو نہیں اور جتنا بھی آپ کرفیو ایک دفعہ آپ کرفیو اٹھا کے دیکھیں میں بھارت کو کہہ رہی ہوں ایک دفعہ کرفیو اٹھا کے دیکھیں آپ کو کشمیری کیسا جواب دیں گے یعنی وہ آپ کرفیو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بہت برا جواب ان کو ملنے والا ہے اور بھارت کے اندر سے بھی تقسیم در تقسیم ہوتا چالا جا رہا ہے بھارت آزادی کی صدائیں اٹھتی ہیں ہمیں الگ ہونا ہے ان کی کئی ریاستوں میں یہ بات سامنے آئی ہے اسام ہو گیا جس طرح جو اقلیت ہیں وہاں پہ وہ ریزسٹ کہہ رہی ہیں اس کو بھارت اندر سے بھی تقسیم ہے اور باہر سے بھی اس کو ڈر ہے خدشہ ہے کیونکہ وہ جو قدم اٹھا چکا ہے اس کا بہت برا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا تو میرا حیال ہے کہ کشمیریوں کا جذبہ اور یہ ولولا کہ ان کو پاکستان کا حصہ بننا ہے یا انہیں حق خود ارادیت چاہیے تو اس جذبے کو کوئی دبا نہیں سکتا تو انشاءاللہ اس کا ایک دن اس جد و جہد کا جواب ان کو بھی ضرور ملے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں کشمیر کاؤس کے لیے کتنی زیل ہے کس طرح وہ جذبات رکھتے ہیں کس طرح اسے ایکسپریس کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پاکستانی نوجوانوں میں جو جذبہ پایا جاتا ہے میرا حیال ہے پاکستانی نوجوانوں میں جو جذبہ ہے اور جو ہمت ہے اور جو قوت اور انرجی ہے وہ کسی اور یوت میں نہیں پائی جاتی یہاں بہت انرجی ہے بہت پوٹینشل ہے وزیراعظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے بی اٹ اس کی ریسورسز یا اس کی پاپیلیشن زیل تو ہمیں بہت ہے اور بس توجہ اس طرف کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستانیوں کا جوشور ولولا آپ سوشل میڈیا جو سوشل میڈیا ہے تو اس پہ تو سب کے سامنے ہمارے سب کے سامنے ہے کہ اگر پاکستان کے نوجوانوں نے پاکستان کا سر بہت انچا کیا ہے فخر سے پوری دنیا میں کوئی بھی فیلڈ لے لیں سکووش لے لیں اور اس کے علاوہ انٹرناشنل کمپیٹیشنز لے لیں ہر جگہ تو ہر فیلڈ میں پاکستانی نوجوان آگئے ہیں اور کشمیر کے لیے بھی ہمارے پورا پاکستان اور پاکستان کی نوجوان نسل اور سارے حکومتی سارے سب ایک بیانیے پر متفقق ہیں اور پوٹینچل تو نظر آ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں میں ینگسٹرز میں اچھا اسوا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو سوپر پاورز ہیں دنیا جو ٹھیکے دار ہیں دنیا کے وہ جو ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنا رول پلے نہیں کرے جس طرح انہیں کرنا چاہیے کشمیر کاؤس کے لیے بلکل نہیں کرے امریکہ فر ایزامپل یا کوئی بھی اور بڑی ریاست وہ چاہیں تو بھارت کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کو اس کے حق دے اس کے حقوق دے کہ خود ارادیت واپس کرے لیکن وہ نہیں کر رہے جنگ ہوگی تو نہ صرف اس خطے کو نقصان ہوگا بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا لیکن نہ جانے کیوں ان کو یہ بات نظر نہیں آتی اور وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوگا ان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے تو اگست میں جو سلامتی کانسل کی اجلاس ہوا اس میں بہت سٹرونگ میسیج گیا کہ یہ بہت تشویشناک معاملہ ہے تو یہ اچھی بات تھی اس کے علاوہ اگر یہ سوپر پاورس چاہیں بڑی بڑی قومیں اور یہ دیاستیں چاہیں تو بھارت کو بتا سکتی ہیں کہ ان کو کشمیر کو آزاد کرنا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی نہ جانے کیوں اچھا اس وقت میں پوچھتا چلوں گا آپ سے کہ بھارت کے جو کمران مودی ہیں وہ آئے دن پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ دس دنوں کا کھیل ہے ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ خواب خیالی ہے یا ان کی صرف ایک وش ہے وہ انہوں نے اس چیز کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس بارے میں میں کیا کہوں آپ اگر وہ خود عقل رکھیں تو ان کو اپنی ماضی کی کتابیں تاریخی کتابیں کھول کے دیکھنا چاہیے انیس سو پینسٹ میں جب انہوں نے جنگ ہمارے اوپر ڈکلائے کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا ایک مدت تک وہ یاد کرتے رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اب اگر وہ حملہ کریں گے تو وہ پھر قیامت تک یاد رکھیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ جیسے ہماری آرمی ہمیشہ کہتی ہے کہ ان کے لیے سرپرائز ہے اور ہم تیار ہیں لیکن ہم ہماری حتمی کوشش پاکستان کی یہی ہوگی کہ امن رکھا جائے جنگ نہ کی جائے لیکن اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو پھر پاکستان مرپو جواب دینے کا ہم لوگ صرف چھے لاکھ آرمی والے ملک نہیں ہمارا ہر شہری بیس کروڑا وام پاکستان آرمی کا حصہ ہے اچھا اسوا یوم کشمیر آرہا ہے آپ نے اس پر کیا تیار کیا ہے وہ کائنڈلی ہمیں اور ویورز جاننا چاہیں گے اب ضرور ہمیں بتائیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آج چل رہی ہے ہر جگہ پہ اس میں میں نے بھارت کے یعنی دلی کے تخت نشینوں کو للکا رہا ہے پلیز پلیز کچھ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں اس پر میں اے دلی کے تخت نشینوں سنو تم جبر ناروا اور اپنے شدت پسندانہ اقدام سے کشمیریوں کو ان کے گھروں میں مقید کرنے جیسے انسانیت سوز اقدام تو کر سکتے ہو مگر یاد رکھو کہ تم آواز حق کو دبا نہیں سکتے انسانیت کی تظلیل کرتے اے دلی کے تخت نشینوں یاد رکھو ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا جو ظلم برس رہے ہیں تمہاری بستی پر جو زخم تم نے سجائے ہیں اپنی ہستی پر وہ جگمگائیں گے ایک دن ستاروں کی طرح بھسم ہوں گے تمہارے دشمن بھی چناروں کی طرح اے کشمیر تیری حرمت ہم مٹنے نہیں دیں گے تیری عفت تیری عظمت ہم مٹنے نہیں دیں گے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ہماری دعا ہے کہ کشمیر میں ظلم و ستم کے بادل جلد چھٹ جائیں اور اسی عظم کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان موسیقی موسیقی